ہالیلویا سواگت ہے آپ سب کا میری بھوشیوانیوں کی پستک میں تو آئیے ہم آج کے پویتر وچن کو پڑھیں گے جو کی پرمیشور کے داس پریریت انکور یوسف نرولا جی دوارا لکھا گیا ہے اپنے اگوے کے مسائے کو گرہن کریں جیسا کی دوسرا راجاؤں ادھیائے پانچ اس کی بیت سائت میں لکھا وہ اس کے یہاں سے تھوڑی دور چلا گیا تھا کہ پرمیشور کے بھکت علیشہ کا سیوک گہجی سوچنے لگا کہ میرے سوامی نے تو اس آرامی نامان کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے کہ جو وہ لے آیا تھا اس کو اس نے نہیں لیا پرنتو یہاوہ کے جیون کی شپت میں اس کے پیچھے دوڑ کر اس سے کچھ نہ کچھ لے لوں گا میرے پریہ جب بھی آپ پرمیشور کی ابھیشکت داس کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنی چنگیائی، بڑھوتری، گواہی، آشیش اور چھٹکارے کو دیکھتے ہیں لیکن بہت کم لوگ اپنے اگوے کی اس آتما یا مسے کو پکڑ یا گرہن کر پاتے ہیں جب ہم بائبل میں علیشہ کے سیوک گہجی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ایک شنیمن عورت کا بیٹا مر گیا تو علیشہ نے اپنے داس گہجی کو کہا کہ جاں میری چھڑی اس لڑکے کے موں پر رکھ دینا تو وہ زندہ ہو جائے گا لیکن راستے میں جاتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی گہجی گیا اور لڑکے کے موں پر چھڑی کو رکھا لیکن وہ زندہ نہیں ہوا پھر علیشہ خود گیا اور لڑکے کے اوپر تین بار پسر کر جیسے اس کا گروہ ایلیا کرتا تھا اسے زندہ کیا میرے اپنیوں گہجی اس لڑکے کو کیوں زندہ نہیں کر پایا اس گھٹنا کے تھوڑے دن بعد ایک نامان کوڑی علیشہ کے پاس آیا دس کے کار چاندی ستر کلو سونا اور دس جوڑے کپڑے بھی لے کر آیا کہ علیشہ اس کے لئے پراتھنا کرے تاں کہ اس کا کوڑ چنگا ہو جائے لیکن علیشہ نے اس کو کہا کہ یردن ندھی میں جا کر سات بار ڈوبکی مار تو تو کوڑ سے چنگا ہو جائے گا نامان کوڑی نے پہلے تو بصہ کیا لیکن اپنے سیوک کے کہنے پر اس نے ڈوبکی ماری اور وہ کوڑ سے چنگا ہو گیا اور حیران ہو کر علیشہ کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ میں تیرے لئے سونا چاندی اور کپڑے لے کر آیا ہوں لیکن علیشہ نے لینے سے منع کر دیا تب نامان مہاں سے چلا گیا لیکن گہیجی اس کے پیچھے گیا اور اس نے نامان کو جھوٹ بول کر کہ میرے گھر میں دو مہمان آئے ہیں مجھے ان کے لئے دو جھوڑے وستر اور ایک ککار چاندی دے دو تو نامان نے اسے دے دیئے اور وہ ان کو گھر میں رکھ کر علیشہ کے پاس واپس آیا تب علیشہ نے پوچھا کہ تو کہاں سے آیا ہے لیکن گہیجی نے علیشہ کو جھوٹ بولا کہ میں تو یہی تھا لیکن پرمیشور کے داس علیشہ کو پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہی کارن تھا کہ وہ اپنے اگوے کے مسئے کو گرہن نہیں کر پایا اور اس شنیمن کے بیٹے کو زندہ نہیں کر پایا میرے پریوں یاد رکھیں جب تک آپ پرمیشور کے داس کے جیون میں جو مسئے ہیں اس کے مسئے کو گرہن نہیں کر پاتے تو آپ سفل نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر آپ سچ میں اس کی عزت کریں گے تو ہی وہ مسئے آپ کی جیون میں کام کرے گا اور آپ سفل ہوں گے لیکن گہیجی نے اس مسئے کی قدر نہیں کی اور وہ سفل نہیں ہو پایا لیکن علیشہ نے اس مسئے کو پکڑ لیا تھا جب ایلیا کو سرگ پر اٹھا لیا گیا تھا اور اس نے پرمیشور کے دگنے کام کیے تھے میرے پریوں آج کوئی پریپکو نیتا پاسٹر مسیحی یا ایک ویپاری کیوں نہ ہو پرنٹو اس کو یہ نہیں پتا کہ میری سفلتہ کا راج میرے اگوے کی آتما یا مسا میں ہے اگر آپ اس مسئے کو گرہن کرنے والے ہیں تو آپ سب سے زیادہ آششد اور سفل پاسٹر ہوں گے سفل نیتا ہوں گے آج لوگ چرچ میں سیوکائی میں تو آ جاتے ہیں لیکن اس مسئے کو گرہن نہیں کر پاتے جو اس چرچ کے اگوے کے جیون میں ہیں اس لئے میرے پریوں اگر آپ سفل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اگوے کے مسئے والی آتما کو پکڑیں اور اس آتما کو آپ تب ہی پکڑ پائیں گے جب آپ پرمیشور کے داست کی اور اس آتما کی جو ان کے جیون میں ہیں عزت کریں گے جیسے ایلیشہ نے عزت کی تھی اور اپنے اگوے ایلیا کی آتما کا دوگنا حصہ پایا تھا پرمیشور اس وچن کے دورہ آپ کو آشش کرے آمین آئیے پرمیشور کے داست کے دورہ لکھے گئے اس انگیگار کو آپ میرے ساتھ ایک منہ ہو کر کریں سرف شکریمان پرمیشور میں اس وچن کے لئے آپ کا دھنیواد کرتا ہوں پتہ میں انگیگار کرتا ہوں کہ میں اپنے اگوے کا سممان کروں گا اور جو مسائے ان کے جیون میں ہے اس کو گرہن کرنے پاؤں گا پرمیشور آپ سب کو آج کے وچن کے اوپر منن کرنے کے دورہ آشش کریں آمین موسیقی موسیقی